بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آل انوان بائی منازہ وکار تمام دیکھنے والے خوش رہیں آواد رہیں ویورز آج ہم بنا رہے ہیں نوابی مٹن کورما بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اسے بادامی کورما بھی کہہ سکتے ہیں شاہی کورما بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ مٹن کے ساتھ بنا رہے ہیں دعوت ریسیپی ہے اپنے لئے بنائیں مہمانوں کو کھلائیں سب ہی کو بہت ہی پسند آئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بادامی کورما کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز سب سے پہلے میں نے تین میڈیم سائز کی پیازوں کو اس طرح کاٹ لیے ویورز یہ جو کورما کے لئے پیاز ہے یہ آپ کو بلکل باریک کاٹ نہیں ہے سب سے پہلے میں نے آئل لیے کوارٹر کا پائل لیے اور اس میں میں یہ پیاز بولڈن براؤن کروں گی ویورز پیاز بلکل آپ نے ایسی کرنی ہے بلکل باریک اس طرح نہ آپ نے کاٹنی ہے تاکہ آپ کی اچھے سے یہ براؤن ہو سکے ویورز پیاز آپ نے میڈیم آنچ پہ گولڈن کرنے ہے اور ویورز یہ کورما بنانے کے لئے نوابی مٹن کورما یہ بہت ہی شاندار بنتا ہے اور دعوت ریسیپی ہے کسی بھی آپ ایونٹ پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اور آپ نے یہ ریسیپی اینڈ تک دیکھنی ہے ساری انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے اور سب سے پہلی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے پیاز آپ نے بلکل یہ میری طرح باریک کاٹنے ہے یہ جب گولڈن ہو جائیں گے تب ہم انہیں نکال لیں گے ویورز پیاز ہمارے گولڈن پراؤن ہو گئے ہیں اب انہیں ایک پلیٹ میں ٹیشو پیپر رکھ کے تو ہم نکال لیں گے آپ نے ان کو ٹیشو پیپر پہ پھلا لینا ہے ویورز آپ یہ کھڑے مسائلیں لیں گے اس میں ایک تیز پات کا پتہ دو دالچینی کی سٹیکس جائیواتری کا ایک پیس ایک چھوٹا پیس سات آٹھ سبازی لائچی ہیں دو موٹی لائچی ہیں پانچے لونگے آٹھ دس کالی مرچیں اور وان ٹی سپونز فیز زیرہ ان کو ہم آئل میں ڈالیں گے ویورز یہ میرے پاس مٹن ہے دو کےجی یہ مٹن ہے اس میں میں نے یہ بونگ کا گوشت اور چام کا گوشت لیا ہے اچھی کوالٹی کا آپ نے گوشت لینا ہے اور یہ دو کےجی ہے اب میں کھڑے مسائلیں ڈالنے کے بعد اب میں گوشت کو ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم آئل میں اچھے سے فرائی کریں گے اس کو آپ نے اچھے سے فرائی کرنے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پانچ منٹ ہم اس کو ایسے ہی تیز آنچ پر فرائی کریں گے ویورز یہ پیاس دیکھیں گولڈن براؤن میں نے نکال لیا ہے اتنی باریک میں نے کاٹی تھی اور یہ ابھی گرم ہی ہے لیکن اتنی کرسپ ہی ہے ابھی یہ تھوڑ دیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو میں ان صاحب کا چھوڑا کر لوں گے ویورز گوشت فرائی کرنے کے بعد میں نے وان ٹیبل سکون لپن وان ٹیبل سکون ادرس اور چار ہری نچے ان تینوں کو میں نے ایک اٹھا پیس لیا ہے یہ میں مکس کروں گی گوشت میں اب اس کے ساتھ فرائی کریں گے ویورز بارہ بادام اور ایک چمچ پشکاس کو میں نے دودھ کے ساتھ پیس لیا ہے اور یہ بارہ بادام تقریباً میں نے الگ سے رکھے ہیں چھلکا اتار کے یہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے وان ٹیبل سکون اس میں جائے گی لال مرچ اور یہ اپنے کشمیری لال مرچ لینی ہے جس کا کلر تیز ہو وان ٹی سپون حلدی وان اینڈ ہاف ٹیبل سکون پیسا ہوا دھنیا اور وان ٹیبل سکون اس میں جائے گا نمک لیول کر کے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ سارے مسالے میں گوشت میں شامل کروں گی اور آپ مسالوں کے ساتھ گوشت کو اچھے سے بھونیں گے ویورز گوشت اچھی طرح بھون چکا ہے مسالے بھی اور اب میں اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالوں گی بسم اللہ اور گوشت کو میڈیم فلیم پر ڈالنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور آپ نے کم از کم چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے گوشت کو رکھنا ہے میڈیم آنچ پہ ویورز جو براؤن پیاز میں نے نکالنی تھی ان کو میں نے پیس لیا ہے آپ ہاتھ سے بھی پیس سکتے ہیں اور مکسی میں بھی پیس سکتے ہیں اور یہ میرے پاس تین سو گرام دہی ہے یہ میری ہوم میٹ دہی ہے اور میں اب یہ پیسی وی پیاز کو دہی میں شامل کروں گی بسم اللہ دہی کے ساتھ مکس کریں گے ویورز ایک گھنٹے کے بعد اب ہم گوشت چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا گوشت اچھا خاصا گل چکا ہے جو تھوڑی بہت ابھی اس نے گنجائش ہے وہ بھی ابھی ہم اسے مزید پکائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی ویورز یہ جو میں نے دہی اور پیاز کا مکسچر بنایا ہے براؤن پیاز کا وہ میں گوشت میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت میں مکس کریں گے اور اس کو مزید ہم دس منٹ کے لیے کور اپ کار دیں گے زبردست خوشبو آ رہی ہے ویورز آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اب ہم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہمارا کورما ریڈی ہو رہا ہے نوابی مٹن کورما آپ اسے بادامی کورما بھی کہہ سکتے ہیں مٹن کورما شاہی مٹن کورما بھی کہہ سکتے ہیں پورا گھار اس وقت کورما کی خوشبو سے مہک رہا ہے ویورز اب اس ٹیج میں میں اس میں بادام اور خشخاش کی پیسٹ جو میں نے دودھ کے ساتھ بنائی تھی وہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویورز بارہ بادام ہیں جن کا چنکہ اتار لی ہے میں نے وہ میں مکس کروں گی زبردست ہمارا کورما ریڈی ہو رہا ہے بس اب ہم صرف پانچ منٹ اور اس کو دم دیں گے ویورز چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہمارا شاہی مٹن کورما بلکل ریڈی ہے دانے دار کورما گریوی بھی زبردست ہے آئل بھی آ گیا ہے اوپر پیورز کچھ لوگ یہ گھی میں بناتے ہیں میں نے آئل میں بنایا ہے اگر آپ گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بشاگ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ لیجے جناب ہمارا ماشاءاللہ نوابی مٹن کورما بلکل ریڈی ہے شاہی مٹن کورما بادامی مٹن کورما بہت ہی زبردست بنتا ہے دعوت ریسپی ہے آپ اپنے لئے بنائیں مہمانوں کو کھلائیں سب ہی کو بہت پسند آئے گا آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اجازت دیجئے اوکے دین اللہ حافظ سٹے بلیس